سن لیں میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں اور یہ بات آج نہیں میں سینکڑ و مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ دس محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منحاج القرآن کے سینٹر سے کیا آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا میں نے اعتقاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں میں نے سینکڑ و مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی علمان اپنے لیے قبول نہ کریں یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی اور آپ اندادن بغیر سوتے سمجھیں بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں یہ مسلک صحابہ اکرام کا مسلک ہے خلفاء راشدین کا تابعین کا مسلک ہے اتباع تابعین کا مسلک ہے یہ مسلک اویس کرنی کا ہے یہ جنید بہدادی کا ہے یہ سری سکتی کا ہے بیشر الحاوی کا ہے زنون مصری کا ہے ارے یہ مسلک بیشر الحاوی کا ہے بایزید بستانی کا ہے امام عبور حسن شازری کا ہے سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے یہ مسلک خاجہ اجمیر کا ہے یہ مسلک شیخ شعب الدین سوربردی کا ہے حضرت بہاودین نقشبند کا ہے یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد علب سانی کا ہے یہ بابا فرید کا ہے کتب الدین مختیار کاکی کا ہے خاجہ نظام الدین اوریا کا ہے اور یہ مسلک امام اسکلانی کا ہے یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے یہ مسلک قسطلانی کا ہے یہ مسلک علامہ اینی کا ہے ارے یہ مسلک امام سیودی کا ہے یہ مسلک ہزاروں آئیمہ محدثین کا ہے اولیاء کا ہے جب یہ ہزار علماء آئیمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو مہنون نہیں کیا گیا آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منصوب کیوں کیا جائے اگر آپ نے اب میں اہل سنت کو خداب کر رہا ہوں یہ مسلک بریلوی نہیں ہے اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے سن لیں جی کھول کے سن لیں کان کھول کر سن لیں بباں کے دھول کہہ رہا ہوں یہیں بھی سرزمین پرکتان بھی سرزمین جورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں آپ پوچھے دلیل کیا دلیل اعلیٰ حضرت شامد رضا خان مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شامد رضا خان انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا ہم اعلیٰ حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا ہم ان کی بات مانتے ہیں ان کے بعد کسی ٹھیک ادار کی موت نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک particip 거 ٹھیک ادار کیا جو حاضرت نے